پنجاب میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ مکانوں میں رہائش اور فروغ سے متعلق ایس اوپیز تیار ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین اللہ عبیدین سے زین بتائے گا یہ نئے ایس اوپیز تیار ہوئے ہیں کون سے ایس اوپیز ہیں؟ نیلا مخاری یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکت جس کے تحت پچاس لا گروں کی تعمیر کی جانی ہے اس حوالے سے جو فارٹا ہے پنجاب ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلیننگ ایجنسی انہوں نے نئے حکمنا میں جاری کر دیئے ہیں اس نئے ایس اوپیز میں مکانوں میں رہائش اکتیار کرنے اور فروغ کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ دیئے گئے ہیں جس کے مطابق اس قرآن دازی میں جو اس میں گھر لوٹ کیا جائے گا جس کے نام مکان کا قرآن نکلے گا صرف وہی اس میں رہے گا اس سلسلے میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے مکانوں کو قرآن داری حقوق پر نہیں دیا جا سکے گا تاہم اس قرآن داری عمل کو روکنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں بقاعدہ طور پر ایک ڈیریکٹویٹ بھی تشکیل دیا جائے گا اس کے علاوہ قرآن دازی میں کامیاب ہونے والوں کو گھروں کی فروغ کی بھی مشروع اجازت دے دی گئی ہے مکان حاصل کرنے والے کو پانچ سال تک گھر میں رہائش رکھنا لازم ہوگا تاہم پانچ سال بعد اس مکان کی فروغ کرنے کی اجازت ہوگی ان ایکسو فیلڈ کا اطلاع کا علاوہ بہت شکریہ بزن العابدین